اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے ٹو چینل آج ہم ایک آرٹیکل پر بات کریں گے جو ایک انڈین نیفنس تازینگار نے لکھا ہے آرٹیکل کا عنوان ہے دی وائیڈنگ گیپ بیٹوین انڈین اینڈ چینیز ائر فورس آج ہم دونوں مالک کی ائر فورس کو ڈسکس کریں گے دونوں مالک کی ائر فورس کی کیٹیبیلٹی ایڈوانسمنٹ دونوں مالک کی سکوارڈن اور بی وی آر میزائلز دونوں مالک کی فائٹر جٹس کی جنریشن اور ائر بونڈ آرلی وارننگ ان کنٹرول سسٹم اور ائر تو ائر ریفیولنگ پر بھی بات کریں گے پھر آخر میں ہم دونوں مالک کی ائر فورس کو اس پر ایک کنکلوشن آپ کو دیں گے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے چینہ اپنے ٹک ٹکل ایویشن کو نانٹین نائنٹی سے ایبریٹ کر رہی ہے نانٹین نائنٹی سکس تک چینہ کے پاس صرف بیس کے قریب فور جنریشن کے جدید فائٹر جٹس تھے لیکن اب چینہ کے پاس سات سو سے زیادہ فور جنریشن کے جنگی جہاز موجود ہیں جن میں جے ٹین جے الیون جے ترٹی ون سو ٹونٹی سیون اور سو ٹرٹی فائب جیسے جہاز شامل ہے جبکہ بارت اب بھی سیکنڈ اور ترٹی جنریشن کی سگنفیکل نمبرز میں فائٹر جٹس کے لئے سٹرگل کر رہی ہیں جیسے میک ٹونٹی ون میک ٹونٹی تری اور میک ٹونٹی سیون وغیرہ چائنز ایر فورس اپنی کومبیٹ کینٹی بلٹی کو بھی اپگریٹ کر رہی ہے جن میں پی ایل ٹین پی ایل ترٹین پی ایل ٹونٹی ون جیسے خطرناک میزائل موجود ہیں لیکن ان میں سب سے خطرناک پی ایل ٹی پٹین ہیں جو لانگ رینج ریڈار گائیڈڈ ایر ٹو ایر میزائل ہے جس کی رینج دو ستر سے لے کر تین سو پلس کلی میٹر ہے اس کو چھنگڈو جی ٹنسی شنگیان جی سکسٹین اور چھنگڈو جی ٹونٹی شپ جنریشن سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے ابھی انڈیا پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ اس فیجر تریٹ کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے اور اپنے فیضائی بیڑے میں ایر ٹو ایر ری فیولنگ ٹینکرز اور ایر بون ارلی وارننگ اینڈ کنٹرل سسٹم کو ایڈ کر کے اپنے سرویلنس اور اوفنسیو کلیویٹی کو انہینس کر سکتے ہیں کیونکہ پی ایل ٹی پٹین لانگ رینج میزائل سے دونوں خاطرے میں ہوں گے اور چائنیز حدود سے کسی بھی وقت پین پوائنٹ ایک گریسی سے ان بڑے بڑا خطرناک جہازوں کو ہٹ کر سکتے ہیں چائنیز ایر فورس سمجھتی ہے کہ اسے ریجن میں حاصل طور پر انڈیا تیوان جاپان وغیرہ پر سٹیل ٹیکنالوجی کی وجہ سے برطری حاصل ہیں اور وہ اس قابل ہے کہ کسی بھی وقت کہیں بھی اوفنسیو اور ڈیفنسیو اپریشن کنڈک کر سکتی ہیں یوئیز ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے مطابق جی ٹونٹی ہے لو ایبزرور ایر ٹرافت جو چائنہ کی فیپ جنریشن فائٹر ایر ٹرافت ہیں اس کی انڈکشن سے انڈین ایر فورس کو ہر وقت تریٹ ہوگا کیونکہ جی ٹونٹی کے ریڈار میں جو صلاحیت ہے وہ انڈیا کے ائر سپیس میں کیموپلاج رہ کر کسی بھی کانفریکٹ کی صورت میں ہر قسم کی سٹرائک کر سکتی ہیں اور سالہ سال کرونک انفنڈنگ کی وجہ سے انڈین ایر فورس ان چلنجن سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ انڈین ایر فورس نے پرکیومنٹ ڈیفنس میں بہت کم فیشرت کی ہے اور وہ ان حطرات کو انکانٹر کے لیے افکٹیوی ایکرپ نہیں ہے ابھی حال ہی میں چاہیے نے اپنے ارگنیزیشن میں سٹرکچرل ری فارمز کیے جن سے پیپلز لیبریشن آرمی ایر فورس کو انڈین ایر فورس پر اج حاصل ہوئی سنٹر ملٹری کمیشن سے ممبران کی تعلق کو کم کر کے تیٹر کمان ایر فورس کے برابر کر دیا اور پیپلز لیبریشن آرمی جس کی اوہرال جو کپسٹی ہے اور اوہرال پیلے کے لیے صرف پانچ لیٹر کمانڈ اسٹیویش کے جس سے جوائن فورس کومیٹ آپریشن کے لیے چائنہ کو بھارت پر سب کتا حاصل ہوئی اگر ہم بھارت کو کمپیر کریں تو وہاں تین ایر فورس کمانڈ موجود ہیں جن کو چین کے ساتھ کسی بھی کنفرکٹ میں کوڈنیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا بہت سینائلسٹ کا خیال ہے کہ انڈین ایر فورس کو تیبت کے خود مختار ریجن میں چین پر ایڈوانٹیج حاصل ہے تاہم ایک ریٹائرڈ ایر وائس مارشن آرچن کے مطابق ابھی جو لیٹس چائنہ میٹ ایج سکس بمبر کی شمولت سے چین کو فضائی جنگ میں سب قدازل ہوئے کیونکہ ایج سکس بمبر اپنے ساتھ اچھے ڈی ایج ٹین کروز میزائل پانر سو کلومیٹر سے لے کر اٹھار سو کلومیٹر رینج تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کا مطلب ہے کہ چائنیز ٹیل فائٹر اور دوسرے جٹس تیبت کے حدود میں دائل ہوئے بغیر انڈین کرٹیکل ملیٹری ٹائگٹس کو کروز میزائل سے تباہ کر سکتے ہیں انڈین ائر فورس دو ہزار تیس تک مسلسل سیریس چیلنگز فیس کرے گی ایک تو ملیٹری بجٹ کو انکریز کرنا ہوگا اور دوسرا جو میٹ ٹونٹی ون اور میٹ ٹونٹی سیون کو آرڈن بیس پر اپلیس کرنا ہوگا کیونکہ رفال کی انڈکشن اور مقامی سطح پر تیار ہونے والے حال تیجاز کو صحیح آپریشنل کی حبیلٹی میں خاصہ وقت درکار ہوگا کیونکہ تیجاز کو ابھی بھی ڈیولیپمنٹل انڈکشن اور کوالٹی ایشیوز درپیش ہے ہندوستان ایر ناٹکس ابھی بھی اپنے ٹارگٹس سے کافی دور ہے تاکہ انڈین ائر فورس کو کوالٹی ائر کرافت آرہم کرسکے اسی طرح روس کے ساتھ جارہ سالہ معاہدہ بھی ابھی تک آگے نہیں جا سکا جس میں فیتھ جنریشن ائر کرافت کو بھی بیلٹ کرنا باقی ہے انڈین ائر فورس کے بیڑے میں کچھ بہت پرانے ائر کرافت موجود ہیں جن کو جل رس جل ریپلیس کرنا ہوگا اور دوسری طرف جو ایڈوانس سو ترٹی ایمکی آئی ہے اس پر بھی سوال نشان ہے کہ وہ جے ٹونٹی سٹیل فائٹر کا مقابلہ کرسکے گا یا نہیں کیونکہ جے ٹونٹی میں یہ کہہ بیلٹی موجود ہے کہ وہ لانگ رینج سے ڈیٹک نہیں ہوگا اور جنگ کی صورت میں سو ترٹی کو آوائی بھی کرسکتا ہے اور بیسٹ فاسبل اٹیک پیرمیٹرز میں انگیج بھی کرسکتا ہے اس لئے انڈین ائر فورس کو جل رجل نئی کومیٹ ائر کرافت کو اکوائر کرنا ہوگا کیونکہ سپیرر ائر کرافت کی کمی کی وجہ سے فیوچر میں ائر ڈیفنس کلوز ائر سپورٹ اور سٹرائک ایویلٹی کی شدید کمی ہوگی اب آہر میں انڈین ڈیفنس تجھے نگار سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انڈین ائر فورس چائنہ سے میچ کرتا ہے تو انڈیا چائنہ کے ساتھ ائر کے ساتھ ائر پاور میں ریلسٹکلی کاؤنٹر نہیں کرسکتا ایک تو کانسٹرینٹ بجٹ ہے کم بجٹ کی وجہ سے انڈیا کو جل دس جل ایک سو دس سے لے کر ایک سو سولہ تک نئی فائٹر ائر کرافت کو اکوائر کرنا ہوگا جن میں سو تریٹی فائیم رفال اور حال تیجز شامل ہیں تاکہ ریجنل پاور کے ساتھ اپنے کامبیٹ ریکوائرمنٹس کو پورا کرسکیں اب شارٹ ٹرم میں سو ترٹی ایمکی آئی کو اکوائر کرنا ہوگا جو کہ اپ ٹو ڈیٹ سو ترٹی ایمکی آئی ہوگی پھر رفال کا اگلا بیچ بھی انڈک کرنا ہوگا اسی طرح تیجز کا دولپمنٹل فیس بھی تیز کرنا ہوگا اور موجودہ فورڈ جنریٹر جو فائٹر جٹ ہیں ان کو جدید اسلحہ سے لیس کرنا ہوگا اسی طرح الیکٹرانک وار فیل صلاحیت کو بھی حاصل کرنا ہوگا تاکہ چین کا ترٹ کم ہو سکے اب ہم آخر میں انڈین ائر فورس کے سکوارڈن اور چائنیز ائر فورس کے سکوارڈن کمپیر کرتے ہیں تو ڈیفنس جنرلسٹ کے مطابق انڈین ائر فورس کے پاس نینٹین سیونٹی کے بعد سب سے کم یعنی اٹائیس اپریشنل سکوارڈن موجود ہے جو کہ بیالی سوئی چاہیے تھی ابھی دوہزار بیس میں تین مزید سکوارڈن بھی شامل ہوگی جبکہ دوہ سکوارڈن کو ان سے ریپلیس کیا جائے گا اور ایک سکوارڈن جن میں سوتر ٹیم کے آئی فائٹر جٹ شامل ہوں گے تاملناڈ اسوب میں تائنات کیا جائے گا جبکہ چینہ کے فورج نیٹر فائٹر جٹ کے چاریس سکوارڈن اس وقت اپریشنل حالت میں موجود ہے جو دوہزار پچیس تک پچاس تک پہون جائے گی دوستو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ